عبیبادن سویکار کریئے سمیری انڈین کا مالگا دس مائی دوہزار چوبیس گوچستہ کل شہر کے نئے بس اسٹینڈ پر آٹیو پولیس پی آئے نیتا موتیلال نے دورہ کیا وہاں موجود رکشہ اسٹاپ کے رکشہ ڈرائیوروں سے ملاقات کر رکشہ ڈرائیوروں کو بس اسٹینڈ کے اندر رکشہ نہ لگانے اور ایک ہی لائن میں رکشہ لگانے رکشہ اپنی حدود میں لگانے جیسے کئی ہدایت دی جسے رکشہ اسٹاپ کے ڈرائیور نے سوشش سے کبول کیا نیت رکشہ ڈرائیوروں نے اپنی تکالیب بھی آٹیو کی پی آئے کو بتایا ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ باہر سے آنے والی رکشہ بس اسٹینڈ کے اندر جاتی ہے ہم اپنی حدود کا لحاظ رکھتے ہیں وہی رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہم کبھی بھی لائن توڑنے یا روڑ پر رکشہ لگانا نہیں چاہتے مگر رکشہ اسٹاپ کے پاس موجود نالے کی وجہ سے رکشہ ہاتھ کی باہر لگانی پڑتی ہے رکشہ اسٹاپ پر موجود الیکٹرک پول بھی اسٹاپ پر رکشہ لگانے میں دشواریاں پیدا کرتا ہے ہم نے کئی مرتبہ کارپوریشن کو اس بات کی شکایت دی ہے کہ اس نالے کی تعمیر جلد کی جائے مگر اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوتی ہے آئندہ ماہ سے برشا شروع ہو جائیں گی کئی افراد اس نالے میں گر کر زخمی ہو چکے ہیں جبکہ کئی افراد کی موت بھی ہو چکی ہے اسی طرح اور بھی کئی باتیں رکشہ اسٹاپ کے ڈرائیوروں نے چینل کے ذریعے بتائیے آپ ملحظہ فرمائی ایسا ہے بھائی ہمیں ایسا ٹراپک ہو جاری ہے روز صبیرے سے شاندہ ٹراپکی ٹراپک رہ رہی ہے برشینڈ کا ایریہ ایسا ہے یہ بیریج کا کام آٹھ سال سے چلی ہوئے آٹھ سال میں بیریجی کمپلیٹ نہیں ہو رہے ابھی باتاتے پاچھے میں نہ اور بیریج کو لائیں گا اور اس کے بعد ہمارے اکتاب ہے 25 رکشہ کا شعب ہے نیا بشینڈ کا تو ہم لوگ یہ گھڑر کے لیے سے ایتنی ڈکھلیب ہوتی ہے یہ گھڑر کے لیے سے رکھا ہے یہ بیریج بنے گا تو گھڑر بنے گا گھڑر بولتے ہیں اس میں پولیس آلے آگے ہم لوگ کو پریسان کرتے ہیں پولیس آلے بولتے ہیں تم گھڑی ہم نے پولیس کا سمنا ہے کہ ہم نے چاہیے ردی کرنا ہے کارپوریشن میں بولے کارپوریشن کے کمیشنر ہیں ان کو بلے بڑے سائب لوگ ہیں بچوں صاحب یہ سب صاحب آئے وہ بھی آتے ہیں جاتے ہیں کمیشنر آتے ہیں چینج ہوتے پولیس آلے آتے ہیں چینج ہوتے بس ہم لوگ کو آگے صرف دلاسہ دیتے ہیں آج ہو جائیں گا کام ہی نہیں ہو رہا ہے سب دیا ہے کوئی سنوائی نہیں ہے ابھی تو الکسن کا پیلٹ ہے الکسن کا پیلٹ پر ایسی جا رہا ہے ابھی جو ہے وہ ٹریکٹک کی جو کیا ہے صاحب آتی وہ آپ کے پاس آئے ہیں انہوں نے آپ سے کیا کہا ان کا کیا کہنا کیا کہا وہ تو انہوں نے بولے کہ گاڑی اندر کر لے تو ہم نے کہا کہ اگر یہ روز کلیر مل گیا تو ہم تو خود گاڑی اندر کر لے تو وہ بیریش کے کام کے ویسے یہ گڑر کا کام نہیں ہو رہا ہے اب بیریشوں نے ٹھیکے دار صاحب کو بولتے تو وہ بولتے کہ بیریش کا کام ہوں تو اس کے بعد یہ خمدے کا کام اٹھائیں گے لائلے کا کام بنائیں گے اچھا تھی کون دنوں کے بعد یہ ہے جو اس کی ہو جائے گا اور جون میں ہم دو سے بارش کا پریاد ہوتا ہے بارش کے پریاد میں یہ گٹر کیا اور پھول ہو جاتی ہے تو کیا دکھاتے آتے ہیں لوگوں کی کیا یہاں ہاتھ سے وغرہ بھی ہوتے کیا آپ یہی رہتے ہیں ٹھوڑا سا بارش کے دنوں میں یہاں دیکھتے آتے ہیں پھولے بارش میں جو اینا اتنی تقلیب ہو گئی یہ گڑے میں گم سے چار پاس لوگ مرے تو ہم لوگ کے رکسہ والے بھائی لوگ اٹھائے کے سوئل میں لے کے گئے گرے ہو تو سوئل میں لے کے گئے تو پھولے سال بھی ہم لوگ یہی آر جی کیے تھے اور یہ سال بھی بارش کے موقع میں مطلب بارش کو ایک مہنا ہے اور آپ نے یہ سوال کیا تو بڑی اچھی باند ہے تو اس آپ سے میں بھولا ہے کہ پچھلے سال کی اور یہ سال کی بات بھی ہوا ایسی ہے ابھی تب کوئی درستہ نہیں ہوئی ہے یہ سال بار ہو گیا وہ آپ سے جو ہوتے تھے پچھلے سال ابھی بھی جو ہے پورا سال گزر کیا ہے بارش کے ایام شروع ہونے والے ہیں مگر اب تک جو ہے اس گٹر کا کوئی کام جو ہے وہ شروع نہیں کیا کیا ہے کچھ ہی کام نہیں ہوا ہے بڑے بڑے افیسر آتے ہیں سر بلاسہ دیتے ہیں کارپریشن کو ابھی جو نئے کامیشنر ہے روین روزادہ ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے سٹاپ کے رکشہ سٹاپ کے بارے میں اس کارلوب سے جادو صاحب سے میرے اتنے درکاس بولنے ہیں کہ جادو صاحب ہماری روزی روزی کا مسئلہ ہے یہ گٹر کا کام ٹراپک کا کام یا آپ کے ہاتھ میں اتنا کام کر دو ہم لوگ سائیڈ میں آیا ہیں ہم لوگ کی روزی روزی چالے ہو جائیں گی آج ہم کو جو بھی آتا ہے پریسان کرتا ہے پولیس آفیسر بولو کمیشنر بولو ماں اگر پالکا کے لوگ بولو اور دوسرے لوگ آتے ہیں ٹراپک دیکھتے ہیں تو وہ آ کے ہماری رکشہ روز پر ہے تو ہم کو آ کے تکلیت دیتے ہیں